السلام علیکم فرینٹرین فارمار امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگا آج ویڈیو بنانے کا موضوع دمبے کی خوراک کے حوالے سے اور کچھ احتیاطی تدبیروں کے حوالے سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کافی لوگ مطلب بکرے بکری کے ساتھ ساتھ دمبے کا بھی شوق کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو شوقی نظرات ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دمبا پاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بکرے بکری کے پاننے کے نزبت کیونکہ دمبے کی جو اصل جو اس کے مسئلہ آتا ہے اس کے بالوں میں زیادہ بڑے بال ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں گندگی وغیرہ زخم ونے کے چانسیں بہتی زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ بھی اب اپنا دمبا پالیں تو اس کو انتہائی صاف ستری جگہ دیں وہ تقریبا ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ روز کی بنیاد پہ جو ہے اس کو دھوک پڑھ لی ہے دھوک پڑھنے سے ہی رہے گا کہ آپ کے دمبے کی جو خوشک مطلب جو گندگی وغیرہ نہیں ہوگی اور اس کی صفائی کا خیال سے جو آپ کا دمبا بھی کھانا پینا اچھی طرح سے کھائے گا دوسری بار جب بھی آپ دمبا خریدیں تو کوشش کریں سب سے پہلے جو اس کے بال کٹوا دیں کیونکہ جتنے دمبے کی جسم پہ بال کم ہوں گے اتنے ہی آپ کا دمبا جو ہے اتنا طاقتور اور جاندار ہوگا کیونکہ بالوں کے وجہ سے جو ہے ساری خوراک جو اس کی طاقت وغیرہ بالوں میں لگ رہی ہوتی ہے وزن بڑھ رہا ہوتا ہے بالوں کا اور جو ہے جانوے اچھی طرح کھاتا نہیں جب آپ اس کے بال کٹوا آتے تو بلکل ہی کمزور دھانچہ پھنڈر مال نکل کے آ رہا ہوتا ہے پھر اس کے دوسری بات خوراک کو شروع کریں خوراک کے لیے برسن لیں جنتر لیں جو بھی آپ کے پاس مہئیہ ہوتا ہے اس وقت تقریباً صبح کے ٹائم پہ آپ جو ہے دو تین کلو جو ہے اس کو جنتر برسن کھلا دے بارہ ایک بجے قریب تقریباً آپ کو چاہیے کس کو پانی پلا دے پھر اس کے بعد جو ہے شام کے ٹائم پہ آپ کو دینا ہوتا ہے اس کو طاقتور دانا دانے کے اندر وہی جو گندم چنے کی دال مکائی کٹر اور جو ہے 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بکرے کو دے رہے ہو تو وہی لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دو ڈھائی گھنٹے بھگو دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو دے دیں شام کے ٹائم پہ پانی نتھار کے تو اس سے رہا ہے کہ اس کے ڈیلی بیسے اس کی ڈائیٹ ہو جائے گی اور اگر آپ اور چاہتے ہیں کہ آپ کا دنبو اور ہیوی ویٹ پکڑے تو کوشش کرو کہ آپ تقریباً ہر ایک دن دو دن چھوڑ کے جو ہے اس کو چینے کی دال رات کے ٹائم پہ ایک پاو یا ڈیل پاو چینے کی دال اس پر دودھ کے بھگو کے دو ڈھائی گھنٹے جو ہے آپ اس کو دے دیں دو ڈھائی گھنٹے بھگو یہ مطلب چینے کی دال کو جب دودھ میں بھگو دیا ہوگا تو اپنے دنبے کو جو ہے رات کے ٹائم پہ دیں اور ایک دن دو دن چھوڑ کے دستے رہے گا کہ آپ کا دنبو جو ہے ماشاءاللہ سے ویٹ گین ہائی ہیوی ویٹ گین کرے گا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں آئیں گے سب سے پہلے کوشش کرو کہ اپنے آپ کی ڈی واربہ کرے گی جو ہے ڈی وارمنگ ضرور ہوئی ہو دنبے کی چینے کی دال اور دودھ دیں گے انشاءاللہ آپ کا بکرا جو ہے دنبا جو ہے سوری جو ہے اچھا خاصا وزن بھی اٹھائے گا اور کسی قسم کی کوئی مسئلے مسائل نہیں کرے گا اور اس کے بعد جو ہے ہر ایک دن دو دن چھوڑ کے جو اس کو دس سے بیس سی سی جو ہے کارمیٹیف مکچر دیں اسکرین پر آپ کو کارمیٹیف مکچر شو رہو گا کارمیٹیف مکچر سے یہ رہے گا کہ اس کا حازمہ وغیرہ بھی سیٹ رہے گا اور آپ کا دنبا اچھی طرح سے گروت کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اور طاقتور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہر ایک دن دو دن چھوڑ کے تقریبا اس کو دو سو گرام گھی پلائیں گھی سے یہ رہے گا کہ انشاءاللہ اسکرین پر بھی شائنگ آئے گی کسی قسم کا دنبا آپ کو تنگ نہیں کرے گا خوراک بھی اچھی طرح سے کھائے گا اور جو ہے آپ کا وزن بھی اس کا دنبا بڑھاتا رہے گا یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے آپ کا دنبا جو ہے مطلب ہیوی ویٹ ہو جائے گا کسی قسم کی کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے بس اس کا خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ اس کی صفائی ایک اچھی طرح سے ہوئی ہو جگہ کی اور جو ہے اس کے بال کٹے ہوئے ہیں کیونکہ اگر بال زیادہ ہوتے لوگوں کو نظر نہیں آتا اس کے جسم پہ جو ہے زخم بن جاتا ہے تو لوگ اس ویہ سے دیکھنی پاتے ہیں پھر بعد میں مسئلے مسائل پریشانی آ رہی ہوتے ہیں اور اگر موسم ٹھنڈا ہو تو ہافتے میں ایک ایک دفعہ جو ہے تقریبا اپنا دنبی کو نلا دیں اور اگر گرمیاں ہو تو ہر دو دن چھوڑ کے جو ہے اس کو اچھی طرح سے شیمپو سے یا سرف سے نلا دو تو جتنا مطلب آپ کا دنبا صاف ہوگا انشاللہ آپ کا وزن بھی اس کا بڑھائے گا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی وغیرہ نہیں آئے گی اور گندگی میں ہوگا تو آپ کا دنبا دن آپ کو بن مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے کہ دنبا آپ کا ویٹ نہیں بڑھا پا رہا ہوگا اور کھانا پینا بھی صحیح طرح سے نہیں کھا رہا ہو اچھا دنبا پالنے تو کوشش کریں کہ دنبا آپ کا آن ڈو ہو کیونکہ آن ڈو دنبا جو ہے زیادہ ویٹ گین کرتا ہے اس کمپیر تو خستی میں اس کا کام تھوڑا الٹا ہوتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دنبا جو ہے خستی ہم نے خود اپنا ایکسپیرنس کر کے دیکھا تھا کہ میبی ایسائی بھی ہو یا غلط ہو لیکن جو ہے ہم نے ایک دفعہ آن ڈو بکرہ بھی لیا تو ایک دفعہ خستی بھی لیا بہتا ہے لیکن جو ہے آن ڈو بکرے نے زیادہ وزن بڑھا ہے اس کمپیر تو خستی بکرے کے تو کوشش یہی کریں کہ دنبا پالیں تو آن ڈو ہی پالیں جو ہے آن ڈو بکرے ہی پالے ہوتا ہے ہمیں فوری دنبے پالے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آٹھ کی ویڈیو پسند آئے اسی کے ساتھ مختلف انفرمیشن کے لیے میرے چینل کا جڑے رہے لائک کریں سسکرائب کریں بہت بہت شکریہ